اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں یاد ماضی ناظرین اکرام آپ نے ایک جملہ سن رکھا ہوگا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا قابلیت پوچھی گئی کہا سیاسی ہوں عربی میں سیاسی افعام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں بادشاہ کے پاس سیاسدانوں کوئی برمار تھی اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے مطالق دریافت کیا اس نے کہا نسلی نہیں ہے جب بادشاہ کو تعجب ہوا تو بادشاہ نے دریافت کیا تو کسی شخص نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے جب اس اجنبی نوکر کو بلایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کو کیسے بتا چلا اصلی نہیں ہے اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے جبکہ نسلی گھوڑا گھاس موہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور اس کے گھر اناج گھی بھنوے دمبے اور پرندوں کا عالی گوشت بطور انام بھیج دیا اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تائنات کر دیا چند دن بعد بادشاہ نے مساہب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی اس نے کہا طور و اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے بادشاہ کی پیران تلے سے زمین نکل گئی ہواس پحال کیے ساس کو بلا بھیجا معاملہ اس کی گوشت گزار کیا اس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے میرے خوان سے ہماری بیٹی کی بدیش پر بھی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ ماہ ہی میں فوت ہو گئی تھی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبے تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا بادشاہ نے مساہب سے درافت کیا تم کے کیسے علم ہوا اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بتر ہے بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا بہت سا آناج بھیڑ بکریاں بطور انام دوبارہ دے دی ساتھ ہی اسے اپنے دربارے میں متعین کر دیا کچھ وقت گزراہ مساہب کو بلایا اپنے بارے میں دریافت کیا مساہب نے کہا جان کی امان پاؤں کچھ عرض کروں بادشاہ نے وعدہ کیا اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو نہ تمہاری چال چلن بادشاہ ہوں والی ہے بادشاہ کو تاؤ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا سیدھا والدہ کے محل پہنچا والدہ نے کہا یہ سچ ہے تم ایک چرواہے کی بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا بادشاہ نے مساہب کو بلا بھیجا پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا تو اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی چوارات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بھیٹ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں انہائت کرتے ہیں یہ اسلوپ بادشاہ زادے کی نہیں کسی چرواہے کے بیٹے کیا ہی ہو سکتا ہے واقعی کسی نے سچ ہی کہا ہے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں عادات اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں ناظرین اکرام اس بارے میں رائے اپنی کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ پھولیے گا